اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال آٹھ فروری یعنی کہ اب سے تقریباً دھائی مہینے بعد ملک میں عام انتخابات ہونے ہیں کچھ پارٹیز نے اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز شروع کر دی ہے کچھ کا گلہ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری اس معاملے پہ اور چند اور معاملات پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر انوار الحق کاکر انوار صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سٹارٹ میں کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ کیا آپ ڈیسٹینی قسمت پر یقین رکھتے ہیں مکمل طور پر کیونکہ جب آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت میں تھی تو اس وقت گورنمنٹ سرکلز میں یہ بات چلی تھی کہ آپ کو منسٹر آف سٹیٹ فور فورن افیز بنائے جائے لیکن ایسا ہوا نہیں کچھ آپ کے دوستوں نے شاید مخالفت کی اور آپ بنے نہیں لیکن اس وقت اگر آپ بن چکے ہوتے میریسٹر فور سٹیٹ فور فورن افیز تو شاید آج آپ پرائمیسٹر نہ ہوتے ہو سکتا ہے میرے وہ دوست آپ پشتا رہے ہو پشتا رہے ہو ذکر کرنا چاہیں گے کون تھے وہ دوست نہیں میں ویسے یہ سیاست میں ہوتا ہے this is political کچھ بعض وقت کچھ لوگ آپ کی امائد کرتے ہیں بعض لوگ آپ کچھ مخالفت کرتے ہیں لیکن consequences کا تو اندازہ بندے کو نہیں ہوتا ہے یہیں پہ تو destiny اور قسمت کی بات آتی ہے تو ویسے بھی اللہ کی ذات پہ توقع کرتے ہوئے جو ہیں اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا چاہیے اگر نیتیں درست ہوں تو نتائج تھوڑے سے دیر سے آتے ہیں لیکن بہتر آتے ہیں اس وقت سٹیٹ منسٹر نہ بننا آپ کے لئے بہتر ثابت ہوا with a help of find sight اگر دیکھا جائے تو شاید یہ بات درست ہوں بھاری ذمہ داری آپ پر عام انتخابات کروانے ہیں آٹھ فروری کو elections کی date اب تیہ ہو چکی ہے between election commission of پاکستان صدر پاکستان کی مشاورت سے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آٹھ فروری کو election اب ہونے ہے اس date کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیا ایسا ہی ہے کیونکہ جب سے آپ آئے ہیں تب سے تو یہی بحث چل رہی تھی کہ شاید ایک prolonged caretaker set up وہ already prolonged ہوگا تین مہینے سے زیادہ ہوگا لیکن شاید ایک سال چلا جائے چھے آٹھ مہینے اور مزید بڑھ جائے اب آٹھ فروری کو ہو جائیں گے انتقابال یہ بالکل میری تو یہی understanding ہے کہ election commission پاکستان اس سلسلے میں اپنی تیاریاں کر رہا ہے اور جہاں جہاں ہمارے assist کرنے کا جو رول ہے وہ ہم ادا کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ secure transparent انداز میں یہ ذمہ داری جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اس کے بعد عوام اپنا mandate جس کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ important بات ہے کہ election کی اب جو date ہے اس پر ہو اور دوسرا security کے حوالے سے جب پہلے بھی دو صوبوں میں انتقابات کا معاملہ تھا تو اس وقت آ گیا تھا کہ security کے کچھ issues آ سکتے ہیں اس لیے اس کو date کو آگے کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ security کے کوئی ایسے concerns نہیں ہیں انتقابات ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا free and fair transparent انتقابات ہو سکتے ہیں دیکھیں security کے situation تو ہیں بلکہ اس سے زیادہ سنجیدہ انداز میں terrorism جو ہے اس کی surge آ رہی ہے خصوصی طور پر بلستان اور خیبر بختنخواہ میں لیکن میں گوئی اس کو بنیاد بنا کر اس کو کسی سیاسی عمل سے جوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں وہ پرسوں ترسوں بھی میرے پاس خیبر بختنخواہ سے ان کے چیف انس صاحب اپنے تمام ٹیم کے ساتھ آئے تھے جس طرح کی requirement ہے police کی وہاں پہ جو کہ lead role play کر رہی ہے counter terrorism میں بہت سنجیدہ challenges ہیں جس طرح کی ہمارے مغربی border پہ بدقسمتی سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے تو وہ آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اور مزید سنجیدہ ہوگا تو اس کے لیے تو ہمہ وقت ویسے ہی تیار رہنا ہے صحیح لیکن یہ رکاوٹ ہی بن سکتا ہے انتخابات میں میرا یہ نہیں خیال بہرحال کسی situation کو اس طرح clarity کے ساتھ prescient جو اس کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل prophetic patient گوئی کر لیں وہ تو ممکن نہیں ہے مختلف political parties آپ کے کردار کو یعنی کہ کیٹے کا سیٹ اپ چاہے وہ وفاق میں ہو یا نگرہ میں ہو اس کو مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں PMLN کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے لش green outfield ہے elections کے لیے people's party مطالبہ کری تقاضہ کری کہ ہمیں level playing field دی جائے PTI کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو field ہی نہیں دی جاری ہمیں تو political activities ہی نہیں کرنے دی جاری اس قسم کی اس وقت رائے ہیں خاص طور پر جو دو parties ہیں بڑی parties PTI people's party ان کے یہ concerns ہیں خیر جماعتیں تو اور بھی ہیں پاکستان میں registered جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑی مذہبی سیاسی قوت ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت علماء پاکستان ہے بلوستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں کافی ساری جماعتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ caretaker government کے بحاف پہ یا ان کی کوئی اس طرح کی intention ہے کہ کسی کو field deny کی جائے یا اس کو uneven کر دیا جائے مختلف سیاسی جماعتیں ظاہر ہیں جب وہ آپ election mode میں جاتے ہیں وہ اپنا ایک narrative generate کرتے ہیں اپنے voters کو بھی rally کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور at times i understand کہ victim card کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو حکومت وقت ہے اس کا رویہ درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے level playing field نہیں ہے یہ خمدردی اپنے voters سے حاصل کرنے کیلئے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں objectively speaking مجھے نہیں لگتا کہ caretaker government کوئی اس قسم کا favor یا ایسا کوئی کام کر رہی ہے جو کسی ایک party کو discriminate کیا جائے negatively people's party ہر اپنے جلسے میں بلال بھوٹا زداری صاحب کہتے ہیں selected ہیں نئے لادلے ہیں pmln کو تانے دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو بیانیاں تھا وہ بھول گئے people's party تو مستقلی الزام لگا رہی ہے دیکھیں وہ ایک سیاسی بیانبازی ہے پاکستان فیس پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں اس کا caretaker government کے ساتھ کیا تعلق نہ ہو ہمیں لادلہ کہہ رہے ہیں کیا رہے سہولتکاری جو ہے ان کو caretaker government کی جانب سے مل رہی ہے سہولتکاری میرا نہیں خیال ہمارے سب کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات ہیں بلال صاحب کے ساتھ بھی ہیں ان کی جماعت کے ساتھ بھی ہیں ان کی جماعت کی leadership کے ساتھ بھی ہیں بہت سارے ایسے سیاسی پہلو ہیں جس پہ اگر ہم اعتراض کریں کھل کے بات کرنا تو شاید وہ ہماری neutral position کے لئے بہتر ہوگا باقی یہ ان جماعتوں کا آپس میں بیانبازی ہے یہ آپس میں ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے سابق قومی assembly speaker اسد کیسے صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ election کے لئے election کی کیا ضرورت ہے جیسے انوالورک کاکر صاحب کو notification کے ذریعے کیٹر وزیراعظم بنایا ہے اسی طرح ایک notification نکالے ہیں اور نواز شریف کو وزیراعظم بنا دے اسد کیسے صاحب ہمارے دوست رہے ہیں ابھی بھی ہیں میں notification جو ہے اس کے ذریعے سے نہیں بنا ہوں وہ ایک بڑے سینئے سیاست دانے ہیں اور وہ وہ exactly اور وہ جب آپ elected prime minister house جب آپ کو elect کرتا ہے اس کے لئے بھی ایک notification کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی notify ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ house میں 171 کی support جب حاصل کر لیتے ہیں تو آپ دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں وزیراعظم بن گئے ہوں اس کا جو اعلان ہوتا ہے وہ ایک notification ہی کے ذریعے ہوتا ہے بسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ election کی کیا ضرورت ہے selection ہی جب ہونی ہے اس لئے اگر اس کو کوئی اور استعارہ وہ استعمال کر دے تو زیادہ بہتر notification تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہی ہے اگر آپ electoral process سے گزریں even then you get notified اگر آپ کسی caretaker کے لیے leader of the house یا leader of the opposition کی agreement کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی notify ہوتا ہے حکومت کا کوئی بھی کام ہو وہ notify ہی ہوتا ہے تو notification کا تانہ میرے خیال میں درست پیرائیں میں نہیں ہے کوئی اور پیرائے دون لیں ہم اترامن سنیں گے انہیں میرے ہی شوپے پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے علی زفر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جو language سفراز بکتی صاحب انٹیئرم منسٹر ہیں انہوں نے استعمال کی عمران خان کے لیے کہ وہ لاد لے ہیں سسٹم کے کیونکہ ان کو relief نہ اسلام آدھائے کوٹ سے انہوں نے کہا بہت ہی نام مناسب language ہے جو catering setup ہے اور ان میں جو кабینہ میں لوگ ہیں ان کی جو language ہے وہ بھی neutral ہونی چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ سفراز بکتی صاحب کو یہ کہنا کہ لاد لے ہیں عمران خان میری نظر سے سفراز صاحب ویسے ہمارے بہت ہی important اور lead member ہمارے cabinet کے مجھے میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے کیا اور کس پیرائے میں کھایا کس context میں کھایا بساوقات آپ interview کے دوران کوئی lighter mode میں بھی ایک comment یا کوئی لفظ نکل جاتا ہے جو کہ شاید اس کو avoid بھی کیا جا سکے بارال یہ کوئی ایک لفظ اگر کسی نے کسی کے لیے استعمال کیا اور اس پہ پورے نظام جو caretaker کا ہے اس پہ اگر question کیا جائے تو علی زفر جیسے انتہائی معتبر mature اور میں زیادہ طور پر ان کی capabilities کے بڑا قائل ہوں وہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ وہ کس طرح رائعزنی کرتے ہیں کس طرح judgment کرتے ہیں کس طرح placement چیزوں کی کرتی ہے یہ بزاتے خود ایک سوال بنتا جانا ہے لادلے ورڈ کی بڑی پاکستان کی سیاست میں بڑی اہمیت ہو گئی ہے اور context اس کا بڑا clear ہوتا ہے کہ آپ آپ جو ہے system آپ کو benefit کرتا ہے آپ system کے beneficiary ہیں جیسے میں نے کہا people's party نواز شریف کو تانے دے رہی ہے آپ کے کے ٹکم منسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے chairman کو تانے دے رہے ہیں میں یہی عرض کروں گا کہ میں تو خیر اس کی semantics یا connotation میں پڑے بغیر ایک لفظ کا اگر استعمال ہوا بھی ہو کیا ایک ایسا شخص جو constitutional امور پہ بہت گہری اور اچھی نظر رکھتا ہے اس کی intellectual standing بہت بہتر ہے نسبتاً اس کے کئی peers سے ایک لفظ کے استعمال پہ پورے caretaker government کی dispensation پہ judgment کی جا سکتی ہے میرا یہ سوال ہے کل اگر کوئی منسٹر نواز شریف کے بارے میں آپ کا کوئی cabinet member بات کرے کہ نواز شریف نادلے ہے تو اس پہ بھی آپ کا یہی رد مل ہوگا دیکھیں میں نواز شریف صاحب کے مطالق کہہ دیں یا کسی اور politicians کے مطالق کہہ دیں ویسے usually چونکہ ہم electoral process اور آنے والے election کی monitoring کا حصہ ہوں گے بسا وقت آپ political statements دیتے ہیں بسا وقت آپ political comments دیتے ہیں بعض وقت وہ required ہوتے ہیں بعض وقت وہ required نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کو transparency سے اور neutrality سے پورے نظام کا جھوڑ دینا وہ نامناسب ہے یہ میں حرص کریں آپ نے کہا important cabinet minister ہے اس لیے ان کا یہ کل کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف جو cases تھے وہ جھوٹے تھے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں عمران خان لادلے ہیں اور پچھتے ہفتے پہلے انہوں نے ایک انٹریویو دیا تلت حسین صاحب کو جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آج میں نگرہ وزیر داخلہ نہ ہوتا تو میں پی ایم ایل این میں ہوتا تو جب تمام بیانات کو ان کے ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جو neutrality ہونی چاہیے اس پہ ایک سوال آج ہے دیکھیں یہ میرے خیال میں میں اس وقت تو سرفراز بکری صاحب کا ترجمان بلکل بھی نہیں ہوں میرے cabinet کے ممبر ہیں بہرحال ان میں سے بہت ساری باتیں ہم دیکھیں وہ ان کے سیاسی سفر کے مطالق ہیں ان کے سیاسی choices کے مطالق ہیں جو وہ مستقبل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا اگر ان کی جس سیچویشن میں وہ ہیں وہ نہ ہوتے تو اس پہ وہ کمنٹ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا ان کی ذات سے جڑا ہوا ہے میں نے لگتا کہ گورنمنٹ پالیسیز کو کہیں پہ وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں جس کو میں explain کروں یا defend کروں یا درگزر کروں اور آپ یہ کہہ رہے کہ سیاسی پارٹیز اکثر اپنے ووٹرز کو موبیلائز کرنے کے لئے ایک victim card بھی play کر سکتی ہیں لیکن چلے سیاسی پارٹیز تو یہ ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کرتی ہو یہ کام لیکن election commission of پاکستان نے دو مرتبہ اس پر اعتراض کی ایک تو کالی انہوں نے آپ کو بھی خط لکھا ہے جو باقی چیف منسٹرز ہیں کے ٹیکر ان کو بھی خط لکھا ہے جس میں election commission of پاکستان یہ کہا ہے کہ ensure کریں آپ کہ level playing field ہو تمام پارٹیز کے لئے آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ you are bound by the constitution آئین یہ کہتا ہے کہ آپ تمام political parties کو equal opportunities دیں کسی کے ساتھ زیادتی یا discrimination نہیں ہونی چاہیے electoral campaigns میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کے شکوے ہی آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو پی ٹی آئی کو campaign نہیں کرنے دی جاری political activity نہیں کرنے دی جاری ہے تو یہ تو ای سی پی کا کہنا ہے اب اسی ای سی پی کے letter کو ہی لے لیتے ہیں ایک تو میں اس کو بڑے well intended letter سمجھتا ہوں کہ election commission of پاکستان کا جو بنیادی کام ہے elections کروانا اور وہ بھی transparent انداز میں کروانا اور تمام سیاسی جماعتوں کو equal opportunity دینا اس میں ایک پہلو جو انتظامی پہلو ہے وہ نگران حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے اور وہ انہی ذمہ داریوں کی طرف ظاہر ہے وقتن فوقتن کئی شکایتیں ہوتی ہیں کئی تحصیل کی سطح پہ ہو سکتی ہیں کئی زلے کی سطح پہ ہو سکتی ہیں آپ کا جو governance کا نظام ہے اس میں individuals بساوقات قانون کے مطابق رویہ نہیں اختیار کرتے ہیں تو یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی supervision کریں اور جہاں پہ نہیں ہو اس کو penalize کیا جائے اس کو reverse کیا جائے اس کو درست کیا جائے یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے نا election commission نے rightly so اس کی ہماری طرف توجہ مبزول کرائی ہے اور انشاءاللہ ہم ensure کریں گے کہ جہاں جہاں ایسی اگر کئی شکایت ہیں کہ کسی مخصوص سے اسی جماعت ہو پی ٹی آئے ہو یا کوئی اور ہو ان کی جو جائز شکایت ہو ان کو دور کیا جائے کیونکہ اس قسم کی شکایت عام طور پر گیٹے کے سیٹ اپ کے دوران آتی نہیں یہاں کچھ باعثی اس کے الزام لگتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ابھی جیسے پچھلے ہفتے ظلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے انہوں نے کہا پنڈی میں ہم جلسہ کرنے جا رہے تھے وہاں اجازت نہیں ملی پشاور ہائی کورٹ اس پہ کہہ چکا ہے کہ election campaign کرنے کی ہر پارٹی کو اجازت ہے پی ٹی آئے کو بھی دی جائے تو یہ کیوں اس قسم کے شکوے آ رہے ہیں اور کیوں election commission کو یہ آپ کو کہنا پڑھ رہا ہے کہ discriminate نہ کرے ensure کرے نہیں ایسا نہیں ہے کہ election commission نے ہمیں declare قرار دے دیا ہے مجرم اور اس مجرمانہ غفلت کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی ہمیں ایک خط لکھ دیا میں آپ کو پورا جو پیرایا ہے context ہے وہ درست کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف ملک سے کے حصوں سے شکایت election commission کے جانب گئی ہوں گی اور اس میں انہوں نے یہ درست سمجھا ہوگا کہ کیرٹیکر گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا جائے جس میں ایک تو چیزیں ریکارڈ پہ لائی جائیں اور جہاں جہاں ضرورت ہے administrative responses کی چار صوبائی کیرٹیکر حکومتیں ہیں ایک وفاقی حکومت ہے کہاں کس کا mandate ہے یہ وہ سارے legal اور constitutional questions ہیں میں بطور وزیراعظم پاکستان اگر کسی کو چکدرہ میں جلسے کی اجادت نہیں ملی ہے اسرین کمیشنر صاحب نے نہیں دی ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے دی دی ہے کیا میں اس میں intervene کر سکتا ہوں constitutionally the answer is no اس کے لئے یہ ایک صوبائی structure موجود ہے صوبائی وزیراعظہ موجود ہے چیف سیکرٹری موجود ہے اسنابات کے حد تک آپ کی instructions اپنی گورنمنٹ کو کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی جلسہ کرنا چاہے کوئی political activity کرنا چاہے کسی نے کسی جماعت کو including PTI نہ political rally سے روکا ہوا ہے نہ political position لینے سے روکا ہوا ہے ہم بار بار اور میں تو جب سے آیا ہوں اس سوال کا مختلف angle سے مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں اس کو کوشش کرنا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ اس کی explanation دوں ایک نو مہین میں کے جو تھوڑ پوڑ جلاو گراو کے نتیجے میں کچھ لوگ قانون کا سامنا کر رہے ہیں اور قوانین کا سامنا کرتے ہوئے کوئی imprisonment کا شکار ہیں جیلوں میں ہیں judicial process چل رہے ہیں اب میں یہ process نہیں روک سکتا ہوں یہ آئینی طور پر قانونی طور پر اخلاقی طور پر میرے اختیار میں نہیں ہے اگر اس کو کوئی اس طرح کا تاثر دے کہ اس بنیاد پہ ہم discriminate کرنا ہیں ان لوگوں کے خلاف تو وہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جو چند رہنما پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں شوز وغیرہ پہ بہت سارا انڈر گراؤنڈ ہے کچھ نے پارٹیز چھوڑ دی ہیں علی محمد خان صاحب ہے زرفی بخاری صاحب کی میں آپ کو مثال دی وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نو مائی کے جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف بالکل ٹرائل ہونا چاہیے ان کو فیئر ٹرائل آپ دیں لیکن ہمیں اٹلیس پولٹیکل ایکٹیوٹی کرنے دیں یہ یہ ان کا مطابق ہے میرے خیال میں میں اور وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں ایک ہی پیچ پر ہے وہ جو کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ایک اور خط ایسی پی نے چودہ تیرہ سپٹیمبر کو لکھا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ جنرل پرسپشن یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کنٹینویشن ہے پریویس گورنمنٹ کی اور اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو کابینہ میں نہ شامل کریں کہ یہ آپ کنٹینویشن آف دی پریویس گورنمنٹ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک آدھ انڈویجولز کے حوالے سے لوگوں کا اگر کوئی تاثر ہے لفظ پرسپشن استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ لفظ ریالیٹی کا استعمال نہیں ہوا تو پرسپشنز کے بنیاد پہ اگر میں اپنی ڈسکرشن میں یہ سمجھوں کہ کوئی بھی انڈویجول کسی بھی ٹاس کے لیے میرے لیے بہتر ہے اس کابینہ میں ڈیلیور کر سکتا ہے تو اس خوف سے کہ یہ پرسپشن مناسب نہیں جائے گا تو ہم اپنے کام سے بنیادی کام سے ڈیٹر تو نہیں ہو سکتے رکھ نہیں سکتے اور جہاں جہاں اس میں ضرورت پڑے گی اور وہ ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ایکسپلین کرتے ہیں اور ہماری ایکسپلینیشن سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے اب یہ میں جب بتائیں کہ تھوڑا آگے کی بات کرتے ہیں الیکشن اگر ہو جاتے ہیں جو اس وقت سیاسی ماحول ہے پیپلز پارٹی کے بیانات دوسری جماعتوں کے بیانات اگر ایک ہائپوثیٹیکل سیچویشن میں پی ایم ایل این کا یہ کلیم ہے کہ ہم تو مجورٹی لے کر آ جائیں گے اور لیٹ سپوز اگر وہ بن جاتے ہیں نواز شیف پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں ان کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر میں تو یہی سیناریو دیکھ رہا ہوں جو دوہزار اٹھارہ میں تھا کہ باقی پارٹیز جو ہیں وہ اعظام لگا رہی ہوں گی کہ یہ پرائیم منسٹر سیلیکٹڈ ہے یہ جو ہے لادلے ہے یہ سیلیکٹ ہو کے رائے ہیں تو اگر اس طرح کا محول پیدا ہوتا ہے دوہزار چوبیس میں تو آپ کے خیال میں جس بات پہ آپ بہت امفیسائز کرتے رہے کہ وہ سیاسی استقام کی ضرورت ہے معاشی استقام اسی سے آئے گا آپ کو لگ رہے کہ اس ایلیکشن کے بعد وہ سیاسی استقام آئے گا کیونکہ اگر اسی طرح کی جامات لگتے رہے تو شاید سٹیبلیٹی نہ ہو جیسے دوہزار اٹھارہ میں میں نظر آ رہی تھی دیکھیں یہ تو مجھ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے انٹیلیجنس یا کو میڈیا کو سیول سوسائٹی کو بس شمول ہمارے جیسے کم حیثیت کے لوگ ہیں ہماری کوئی بہت بڑی فالوئنگ جس طرح سیاسی جماعتوں کی ہماری نہیں ہے ان کو سوچنا ہوگا ہم تو صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارا کوئی آئینی اور قانونی جواز اور کردار تو رہے گا نہیں کہ کیا الیکشنز کے نتیجے میں اگر ہم انسٹیبلیٹی کے طرف جائیں گے تو اس کے ہمارے ڈیموکرسی پہ کیا اثرات پڑیں گے ہمارے گورننس پہ کیا پڑیں گے ہمارے اکنامک چیلنجز پہ کیا پڑیں گے اور ایسی دیپ امپلیکیشنز جو اس وقت ظاہر ہے سپیکلیٹیب انداز میں تو میں اس کو انٹیسپیٹ نہیں کر سکتا ہوں لیکن وہ ہوں گے بڑے سنجید ہے نیچر کے تو سب کو سنجیدگی صحیح غور کرنا پڑے گا صحیح ہے ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے اس کے بعد اور موضوعات میں بات کریں گے پرائم میریسٹر پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں پرائم میریسٹر آف پاکستان انوار حلق آکر صاحب کا انٹریو انوار صاحب یہ بتائی جب آپ کی جو کیٹیک گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں فوری طور پر اقدامات لیے گئے ڈالر تین سو روپے سے اوپر چلا گیا تھا اس میں ہمیں کمی دیکھی جو سمگلنگ تھی اس پر کریک ڈاؤن ہوا اور اس کے علاوہ پاور سیکٹر ایسا سیکٹر تھا جس کو ایسا لگ رہا تھا جو ایون منتقب حکومتیں ہیں وہ نگلیکٹ کر رہی تھی جو ڈی فالٹرز تھے ان کو نہیں پکڑا جا رہا تھا میرے خلال سے ریکاوری تقریباً پچاس سرب روپے کی ہو چکی ہے بہت سال لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے گیس کی پرائیسز منتقب حکومتیں نہیں بڑھا رہی تھی آپ لوگوں نے ریشلائز کیا ورنہ سبسیڈی حکومت کو دینی پڑھ رہی تھی یہ کچھ اقدامات فوری طور پر لیے گئے اب جب ہم کہتے ہیں نون لیگ والوں سے تو ان کے دور میں تو ہم نے دیکھا وہ یہ شکوا کرتے رہے کہ سولہ مہینے بہت کم تھے پی ٹی آئی نے جس حال میں اس ملک کو چھوڑا تھا سولہ مہینے ہمارے لیے بڑے کم تھے پی ٹی آئی کی حکومت تین سال یہ کرتی رہی کہ نون لیگ نے ملک کو بڑے بنشکل حالات میں چھوڑا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے وہ ریاست کی سپورٹ ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان باقی حکومتوں کو سپورٹ نہیں تھی اس لیے نہیں کر سکے یا واقعی آپ لوگوں نے وہ انیشیٹیوز لیے ہیں جو منتخب حکومتیں شاید نہیں لے پاتی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں انپاپلر فیصلے ہیں دیکھیں ریاست کا جس طرف ان کا اشارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ عمران خان صاحب پہ سیلیکٹڈ کا جو الزام لگتا تھا وہ ریاستی اداروں کی سپورٹ کی بنیاد پہ لگتا تھا ایسا تو نہیں تھا کہ ریاست کی سپورٹ وہاں نہیں تھی اس کے بعد میان شاہباز صاحب کے بھی حکومت جو تھی اس میں بھی یہی الزامات لگتے تھے ہیں ہم پہ بھی یہی الیگیشن لگی ہوئی ہے کہ جی یہ ریاست کے سپورٹ کے ساتھ لہا بیٹھے ہیں اچھا یہ ریاست کی سپورٹ ہندوستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے سائر ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کا پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ تو سپورٹ رہے گی اور کیوں نہ ہو ہمارے دورانیے میں ہم ایک نالج کرتے ہوئے کہ جب ملٹری لیڈرشپ نے پٹیکلرلی چیف دام اسراف صاحب نے جب انہوں نے ان ایریاس کو ایڈنٹیفائی کیا جس میں سونگلنگ تھی جس میں افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ٹریڈ تھا سمگلنگ سے جڑا ہوا حوالے کا اشہ تھا کیونکہ وہ ان لیگل کرنسی کا جو ٹریڈ تھا اس پہ ہارڈ ڈالا گیا اب یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جو کیر ٹیکر حکومت نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے شولڈر ٹو شولڈر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جی بلکل یہ ایجنڈا بھی درست ہے اور ہم منوان اس کو عمل پیرا کرنے میں آپ کا تعاون اور آپ کی مدد کے ساتھ یہ کام آگے بڑھائیں گے اب یہ جب سنکرنائزیشن آف آف ایفرٹ اینڈ آئیڈیا اور جو آوٹکم تھا اس کو ہم نے ایک ساتھ رکھا تو آہستہ آہستہ جو ہے نا دو دھائی تین مینے میں اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے اس کا کریڈٹ آپ سنکرنائزیشن ایفرٹ کو دیں گے یا پہلے ریالائزیشن نہیں تھی اور ریالائزیشن دیر سے ہوئی ہے اس لئے سٹیپس لئے گا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا منتخب حکومتیں جب گورنائز کے مجھے نہیں پتا کیا منتخب حکومتوں کو جب یہ ڈیلیبریشنز ان کے سامنے آتی تھی وہ اس وقت کے جو ملیٹری لیڈرشپ کے ساتھ کیا گفتگو کرتی تھی چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا دوسری ہو because I'm not privy to that information مجھے تو صرف اس information کا پتا ہے جو ہمارے بیچ میں communicate ہو لی تھی اور کیونکہ آپ نے تو خود first hand یہ سارا experience کر رہے ہیں آپ تو جب transition of power ہوگی آپ کے خیال میں a similar sort of arrangement and regime will continue دیکھیں یہ ایک تو نہ میرا concern ہے اور دوسرا but you're privy to the plans کس وقت جو planning ہے long time ہے short time ہے it is not in my duty to think about it ٹھیک ہے نا دونوں صورتوں میں میں چوبیس کروڑ لوگوں کے بحاف پہ جو ایک نظام کی تشکیل ہو چکی ہے اس سے علیدہ بحرصیت ایک فرد کے کھڑا نہیں ہو سکتا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت اس نے transform ہونا ہے اس transformation میں میری رائے ہو سکتی ہے کہ یہ اچھے نتائج نہیں دے گی کسی کی رائے ہو سکتی اگر نہیں یہ بہت اچھے نتائج دے گی اس دونوں کے باوجود اس نظام کے ساتھ چلنا تو ہے نا اور سائی ایف سی آپ کی کے ٹکر گرمنڈ آنے سے پہلے ہی وجود میں آ گیا تھا لیکن اس کے ٹکر سیٹ اپ کے دوران بھی یہ بہت زیادہ بات کی گئی کہ پیس ارب ڈالر آئیں گے پچاس ارب ڈالر آئیں گے ستر ارب ڈالر آئیں گے بلیف کل بھی آپ کی کیابنٹ نے کوئیت کے ساتھ کچھ ایمو یوز کے حوالے سے منظوری دیئے وہ دس بلین ڈالر کے ہوں گے لیکن فرنکلی ان تین ساڑھے تین چار ماہ میں اب تک کوئی سو ملین ڈالر بھی شاید نہیں آئے ہیں میں سٹیٹمنٹ پڑھا تھا ڈاکٹر جانزیب خان صاحب کا پلاننگ کمیشن میں وہ کہہ رہا تھا ستر بلین ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی ایگری کلچر منرلز آئی ٹی تو کیا وجہ ہے کہ یہ پیسے اب تک ہمیں آتے ہوئے نہیں نظر آئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے منتخب حکومت کے پاس ہوگی کہاں سے ان کے پاس یہ ایویڈنس آیا ہے کون سے دوست ممالک نے اوفیشلی یہ کہا ہے کسی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے جتنے بکرات اور سکرات قسم کے تجزیہ گار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو ایک وجہ یہ بیان کر دیں دوسری بنیاد جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ پریزیوم کیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ کٹھے ہوکے ستن بلین ڈالر ہمارے سٹیڈ بینک میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد آگے کا سفر شروع without realizing کہ حکومتوں میں private sector میں جب projects bankable projects آتے ہیں اس کی due diligence ہوتی ہے پھر اس کی feasibility's بنتی ہیں بہت ساروں کے MOU's sign ہوتے ہیں پھر وہ MOU's transform ہوتے ہیں into tangible and actual projects یہ process کا انتظار حکومت ہو یا منتخب ہو یا غیر منتخب ہو اس سے کیا تعلق ہے کیا سی پیک کے جو ہمارے projects تھے وہ جز دن announce ہوئے تھے اس کے پونے تین مہینے میں باون ارب ڈالر آگے تھے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیوں اتنا دورانیا لگ رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک نیچرل انداز میں ان چیزوں نے ہونا ہو اس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو controversial بنانے کے لیے ترہ ترہ کے لوگ جو ہے نا یہ سوال کہ جی وہ کہا تو یہ گیا تھا اور تو کہاں ہے یہ سوا ایک مہینے کے اندر یہ سوالات شروع ہو گئے اب آپ مجھے ان میرٹ بتائیں کہ ویدن فائی ویکس اگر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کیا یہ میرٹ پہ سوال بنتا ہے کہ چھٹے ہفتے میں وہ سو اور ارب ڈالر کا ہیں ظاہر ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا وہ پروسس انشاءاللہ ہم نے بھی کہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں جو ابتدائیہ ہے بہتر نیوز کی وہ سنائی دے گی ہم جا رہے ہیں مویو سائن کرنے انشاءاللہ یو اے میں بھی کوئیت میں بھی اس کے بعد سعودی عریبیا بھی اس میں آئے گا باقی ممالک بھی آ رہے ہیں یہ ریالائزیشن ان پروجیکٹس کی انیشیٹ ہو چکی ہے مجھے امید ہے میں کوئی فگر نہیں دینا چاہتا لیکن ایک سائزبل بہت امپیکٹ فل فگر جو ہے وہ ہماری حکومت کے دورانیے میں ہی انشاءاللہ ہو جائے گا اور وہ کنٹینیو کرے گا اس آئی ایف سی جو ہے نا وہ کنٹینیویشن کا نام ہے یہ آلٹرنیٹ ہے کنٹینیویشن کا انسٹیٹیوشنل سپورٹ اس کو حاصل ہے ہماری حکومت نہیں ہوگی لیکن پاکستان ملیٹری از ان انسٹیٹیوشن تو یہی ایگزیسٹ کر رہی ہے اس کی لیڈرچپ ایگزیسٹ کر رہی ہے وہ ان تمام انیشیٹیو وہ اس کی ایک ایگزیکٹیو کمیٹی ہے جس کو وہ وہاں پہ چیئر کیا جاتا ہے یہ میکنیزم وائپ آؤٹ ہونے نہیں جا رہا صرف نگران حکومت نہیں ہوگی یہ تسلسلتوزی طرح جارے گا آپ امپورٹن بات کریں آپ کریں کہ آپ کے دورانیے میں یعنی آٹھ فروری سے پہلے ایک سائزبل اماؤنٹ انشاءاللہ انویسمنٹ دیلیجنس ہونی ہے جو کوپرٹ ورل کا کلچر ہے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے تحت ہی آگے بڑھیں گی کیونکہ میں آپ نے تو یہ سوکرات پر ڈال دیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمیں یہ تاثر ملنا تھا کہ پرسپشن حکومتوں کی طرف سے ریاست کی طرف سے بنایا جا رہا ہے کہ یہ پیسے جلد آئیں گے کیونکہ پاکستان کے جو ریزرف سے بہت کم تھے اس سال بھی ہمیں پانچ چھے بلین ڈالر کی ضرورت پڑے گی جو شاید ان حالات میں ہم کمیشل بینک سے یا اپنے یورو بانڈز اشیو کر کے نہ لے سکیں تو آلٹریٹ تو یہی پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ دوست ممالک ہمیں مدد کریں گے تو مسئلہ کیونکہ شورٹ ٹم میں بھی ہے اس لیے تاثر یہ مل رہا تھا کہ یہ شورٹ ٹم ہی آئیں گے نہیں دیکھیں میں اس لیے ان کو اوپر یہ ضرورت دان رہا ہوں کہ جو گفتگو ہوتی ہے اگر وہ اسی کے مطابق اس کی ادائیگی ہوتی ہے جتنی جس انگل سے آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ریالیٹی ہے وہ اسی کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہیں پر ریاست کی طرف سے یا اس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے یہ تاثر بھارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کہ جی فوری طور پر دوست ممالک سے پیسے آ رہے ہیں اور ہمارے مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے یہ بساوقات جو اس کے نقاط تھے وہ اس کو یہ تاثر دیتے تھے ایس آئی ایف سی ایک بہت پروفیشنل انیشیٹیف ہے اس میں جو بیسٹ انٹرناشنل پریکٹسز ہیں اس کے تحت یہ چل رہا ہے اور مجھے اس کی بڑی اورگیانک اور نیچرل گروت نظر آ رہی ہے اور میں اس کو کیوں تسلسل کا نام دے رہا ہوں یہ پاکستان کی ایکنومک بوز کا لانگ ٹرم آنسر ہے اس نے اپنی ڈیو ڈیجنس کی ہوئی ہے جو پوٹنشل پاکستان کا ایکنومک مختلف سیکٹرز کا موجود ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا ہوا ہے جہاں جہاں بینکیبل پروجیکٹس آویلیبل ہیں ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے ہیں ان کی اگزامینیشن مختلف باڈیز کے ذریعے کی ہیں اور پھر ان کی اپروولز دے کر جو پوٹنشل انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بات آگے لے کے جا رہے ہیں پروگرام میں ایک اور بریک شامل کریں گے اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آج ہمارے ساتھ موجود ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان انوار اولا کاکر صاحب رہا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اسنانباد ہائی کوٹ نے طلب کیا ہے وزیر داخلہ صاحب کو بھی طلب کیا ہے وزیر دفاع صاحب کو بھی طلب کیا ہے اور یہ کیس ہے بلوش طلبہ کی گمشدگی کا معاملہ 29 نومبر کو آپ کو طلب کیا گیا ہے آپ اور آپ کے وزراء جا رہے ہیں میں تو کارپ 28 کے سلسلے میں بیرون ملک ہوں گا مظاہر ہے بزیسیت وزیراعظم آپ کی بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہیں تو باقی اس پہ جو ریلیونٹ فورم ہے اس میں جو ریپریزنٹیشن دینی ہوگی وہ انشاءاللہ دے دیں گے یہ اس ایشو کے حوالے سے جو کل سفراز بھٹی صاحب نے انٹیریر منسٹر نے کہا انہوں نے کہا کہ خطے میں سب سے کم جو مسنگ پرسن ہے وہ پاکستان میں ہے تو اس اس سٹیٹمنٹ کو بہت سارے آپ کے جو دوسرے بلوش رہنوما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی انسینسیٹیو بات ہے اور ویسی بھی اگر دیکھا جائے کہ کوئی ایک شخص بھی اگر مسنگ ہو وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ موازنہ کرنا کے خطے میں سب سے کم ہے میرے خیال سے یہ تھوڑا سا انسینسیٹیو ہو جاتا ہے اس کیس میں جو ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پچاس لوگ اب تک غائب ہیں اور اختر مینگل صاحب نے آج ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ کے ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے یہ ایک انڈر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کو یہ زمداری ہی اسائن کی گئی ہے کہ وہ بلوچوں کو دیوار سے لگا دیں آپ سٹیٹمنٹ کیسے دیکھتے ہیں انٹیری مینیسٹر صاحب کا خطے سے کمپیرزن کرنا چاہیے یا پھر ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ کیوں یہ معاملہ ہے دیکھیں خطے سے کمپیرزن کرنا بھی جو ہے نا ایک فیکٹ کا نوانس ہے ایک آسپیکٹ ضرور ہے یہ ایک ریالیٹی ہے انسینسٹیو تو وہ معاملات ہیں جو وہاں پر انامڈ سٹیزنری کا ان کا سامنا ہے بدقسمتی سے جو قوز ہے وہاں پر وہ یہ ہے اس کانفلٹ کی کہ اختر مینگل صاحب کے وڑے بھائی ہیں جاہد مینگل صاحب ان کی ایک ارگنیزیشن لشکر بلوجستان ہیر بیار مری صاحب کی ہے بی ایل اے برامدہ بوڑکی صاحب کی ہے اللہ نظر صاحب کی بی ایل اے انہوں نے وہاں پر آمڈ سٹرگل شروع کی ہوئے اور بے گناہ لوگوں کی قتل و غارت گریہ کرتے ہیں لینڈ مائنز بچھاتے ہیں جس کے خلاف بین الاقوامی پریکٹسز اور قوانین موجود ہیں لیکن کسی کوس کی وائیلیشن پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آتی اور اس کے جو وکٹم ہوتے ہیں وہ آم بلوچ پشتون پنجابی سندھی مختلف اتنک بیگراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں آہ ہماری گزارشات ہوگی ان آہ کے سامنے کہ کبھی ہمیں طلب کیا جائے اور پوچھا جائے کہ وہ جو مزدور وہاں پہ شہید ہوئے تھے ان کی پروٹیکشن ہم کیوں نہیں کر سکے کیونکہ یہ واقعی بطور ریاست ہماری پرائم رسپونسیبیلٹی ہے اور شاید ہم کوئی جواب پتہ نہیں اگر ہمارے پاس ہے تو ہم موزد جج سہبان کے سامنے ضرور رکھیں گے کیونکہ موزد جج سہبان کو شاید ان تک یہ اطلاعات نہ ہوں کہ وہاں پر ایک آہ لمبی آمڈ سٹرگل چل رہی ہے اور وہ وہ گروہ ہیں جو جنوسائٹ کمٹ کرتے ہیں جو وکلا کو شہید کرتے ہیں جو آہ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں جو آم آمڈ لوگوں کو قتل کرتے ہیں ٹیچرز کو قتل کرتے ہیں بسا اوقات آہ ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی وائلنس کی جو سپری ہے اس کی اپیزمنٹ کے لیے کوئی پولیٹیکل ماؤت پیس بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی انٹیلیجنشیا کی ماؤت پیس بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی سیول سوسائٹی میں ان کی ماؤت پیس بننے کی کوشش کرتا ہے ریالیٹی کا جو یہ آسپیکٹس کو اٹرلی اگنور کر دیتا ہے ایسے میں ریاست کے اداروں پہ بھی الزامات آتے ہیں کہ وہ شاید انفورس ڈسپیرنس میں شامل ہے اور اس انفورس ڈسپیرنس میں چونکہ جب وہ ایک پیٹرن کے طور پہ آتا ہے کیونکہ اگر وہ پانچ دس پچاس سو ہوں تو جو اس کی اٹینشن ہے وہ بینلقوامی آہ ارگنیزیشنز میں نہیں آتی ان کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے آپ وہ مخصوص تعداد سے اگر بڑھ جائے وہ ہزاروں میں ہو تو وہ ایک پیٹرن کے طور پہ اسٹیبلش ہوتی ہے اور پھر جو یو این کی ایجنسیز ہیں وہ اس پہ ایک سنجیدگی کی طور سے اس کو اپروچ کرتی ہیں تو دس is the reason کہ خطے میں اس کا جو نمبر ہے نومیریکل فگر ہے اس کو بیان کرنا اس کی ضرورت ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ دہشت کرتی کی ایکٹیوٹی میں ملویس تھے اور اگر ایسا ہے بھی تو ہمارے ہیں تو قانون ایک فیئر ٹرائل تو دیتا ہے آپ انٹی ٹیزم کورٹ میں کریں پہلے تو ایک کسی ترمیم کے تحت جو دہشت کرتے ہیں ان کی تو ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل ہو چکے ہیں تو اس مسنگ پرسن والے معاملے پر آپ کی پوزیشن کیا ہے جیسے یہ جو اب جو طلبہ کا معاملہ ہے بلوچ طلبہ کا پچاس وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹرینڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے ان آئیسولیشن کی ایسا ایسا قطع نہیں ہے ریاست کے کوئی ادارہ کسی میں طور پر انفوس ڈسپیرنس میں ملویس نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ ان کو کوٹس میں پریزن کرنا چاہیے یہ جتنے افراد ہیں ان میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرد یا ادارہ اس کے خلاف ہے تو وہ کوئی کانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو کس نے روکا ہوئے ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں شکایت کر سکتے ہیں یہ کیوں صرف اور صرف پروپاگینڈا ٹول پر ریلائے کرتے ہیں کوئی سنجیدہ قدم کیوں نہیں اٹھاتے ہیں ہم بھی احران ہیں دارے اور نظام موجود ہیں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کی ہوگی تو اس کو پینالائز کر دیں گے اگر ان کا تقاضہ یہ ہے تو دوسری طرف سے بھی یہ تقاضہ آتا ہے ہمارا اس پہ ویو یہ ہے کہ یہ ایک کمپین ہے to malign the state institutions اور state institutions کو ایک بائی دہ بائی دہ اسلامباد ہائی کورٹ کیونکہ یہ تو اب ان کا فیصلہ میں اسلامباد ہائی کورٹ کی بات نہیں کروں میں ان ایکٹیویسٹ کی بات کروں ایکٹیویسٹ کی اور اس پہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کا کچھ دن پہلے یہ فیصلہ آیا ڈیویجن بینچ کا جو تیرہ نموے پہ کو کابینہ نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکشن جاری کیا تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے اور اب یہ ٹرائل جو ہے دوبارہ ہونے جا رہے تو کیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اب ٹرائل ہے وہ جیوڈیشل کامپلیکس میں ہوگا فیصلہ ویسنجد صاحب نے کرے لیکن پہلے نوٹیفیکشن لاؤ منسٹر اور کیبنٹ نے دی ہیں یا یہ جیل ٹرائل ہی ہوگا اور کوٹ کے آرڈر کے مطابق تمام جو لوازمات ہیں اوپن ٹرائل کے وہ پورے کیے جائیں گے اس میں جو بھی کوٹ کا آرڈر ہوگا اس کی امپلیکیشنز کو دیتے ہوئے ہم اسی کو فالو کریں گے تو اگر جیوڈیشل کامپلیکس میں بھی ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے جو لوائرز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیمیں جب آئیں گے دارت میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا بڑا استقبال ہوگا کیا اس بات کی اجازت ہوگی تحریک انصاف کو کوٹ کی جو پریسیڈنگز ہے گرمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس کو انشور کیا جائے کہ وہ فیر ٹرانسپارنٹ انداز میں اس کے لیے انوائرمنٹ آویلیبل بساؤ کا کوئی بھی پولیٹیکل پلیئر اس میں ایک تھیائٹرکل سنس اگر کریئیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایڈمسٹریٹیو ڈیسیزن ہوگا کہ اس کو پرمیشن دی جائے یا نہ دی جائے لیکن کوٹ کی پروسیڈنگز کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کا کوئی امپیکٹ دو گی اس مرتبہ یہ جیل ٹرائل ہوگا یا جوڈیشن کامپلیکس میں ہوگا یہ جج صاحب کا فیصلہ ہوگا حکومت فیصلہ نہیں کرے گی اس پر جج صاحب بھی حکومت کے فیصلوں پر ظاہر ہے وہ ان کے عدالتی فیصلے اس پر آتے ہیں پھر ہاں ان کے پاس ہمارے پاس بھی ریمیڈی کے لیے فورمز اویلیبل ہیں ایونچولی جو بھی سپیریر جوڈیشری کا فائنل وہ ہوگا ورڈکٹ ہوگا اسی کو فالو کیا جائے گا اسی کو فالو کیا جائے گا آٹھ فروری کے بعد آپ کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پر میں ظاہر ہے میں کوشش کروں گا کہ اگر کسی نہ کسی صورت میں میں پارلیمنٹ کے فورم پہ اگر واپس آ سکوں میبی سینٹ یا اگر وہ نہ ہو تو پھر آہ ایل ٹرائی تو ریمین پولیٹیکلی ایکٹیو ایز این ایکٹیویسٹ اور وقتاً فوقتاً جو کانٹریبیشن ہو سکتی ہیں اس پورے سوشل ڈسکورس اور پولیٹیکل ڈسکورس میں وہ کانٹریبیشن چھوڑی سکر دی جیسے میں نے بتایا ایک شو میں بکٹی صاحب نے تو کہ اگر میں نگرہ وزید داخلہ نہ ہوتا تو نون لیگ میں ہوتا لیکن بفور دکیٹر کے سیٹ اپ آپ کی جام کمال صاحب کی نون لیگ کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور جام کمال صاحب نے تو جوائن کر لی ہے نون لیگ باپ پارٹی کی بھی حکومت سے جب وہ باہر آئے اس کے بعد میری ملاقات ہوئی اور مولانا فضرمان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ملاقات کو کسی ایک مخصوص جماعت کو جوائن کرنے سے تو میں نہیں جوڑ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے میرا فوکس اسی پہ ہی ہے جب اس سے میں باہر ہوں گا اور اس کا اس دور اس ٹنٹ کا خاتمہ ہوگا پھر میں ضرور سوچوں گا کہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے بہت بہت شکریہ تینک جی تینک بہت 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 بہت